ڈیلی ویجیز ملازمین کو مستقل کرو سروسیز ہسپتال کے پیرامیڈیکل سٹاف کا احتجاج سروسیز ہسپتال سے پنجاب اسمبلی تک ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی مظاہرین پیرامیڈیکل سٹاف سڑکوں پر مریض ہسپتالوں میں خارد دور دراز سے آئے مریض اور لواحکین مایوس لاکھ میں لگے ریلوے انتظامیاں کی غفلت ایک اور جان لے گئی شہر کے سب سے بڑے ریلوے سٹیشن پر طبی سہولیات کا فقدان ریلوے پولس کانسٹیبل سیف اللہ دل کا دورہ پڑھنے سے جان بہت کی تدائی تیبیمداد کی سہولت نہ ہونے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو بولایا گیا قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا بلاوا مقتول خلیل اور زیشان کے اہل خانہ ایک بار پھر اسلام آباد چلے گئے مقتولین کے لواحقین سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے روبرو پیشوں گے پولس کی ٹیم سخت سیکیورٹی میں لواحقین کو لے کر روانہ ہوئی متاثرین کا جے آئی ٹی پر آدم اعتماد کا ازہا جوڈیشن کمیشن کی تشکیل یا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا مطالبہ خلیل کے بھائی جلیل کا کہنا ہے کہ معاملہ فوجی عدالت میں بھیجا جائے زیشان کی والدہ نے کہا کہ انصاف کی امید دے کر اسلام آباد جا رہے ہیں کوٹ لکپک بلس کی ملاقات سے متعلق جوٹی ریپورٹ سے تکلیف ہوئی زیشان کے بھائی اعتشام کا بھی جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ چودری نیسار کے پنجاب اسمبلی میں حلف نہ اٹھانے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور ہائی کوٹ نے چودری نیسار الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیئے جواب بھی طلب چودری نیسار نے حلف نہ اٹھا کر ووٹرز کی تضلیل کی اپنے حلقے کی حق کے نمائندگی سے محروم ہو گئے درخواست بزار صاف پانی کمپنی کے پانچ افسران کو برطرف کرنے کے خلاف درخواست ہائی کوٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے مطالبہ فیصلہ محفوظ کر لیا پنجاب حکومت نے صاف پانی کمپنی کے پانچ افسروں کو غیر قانونی طور پر برطرف کیا ہے درخواست گوزار مطروکہ وقف املاک بورڈ میں سات سو ستتر ناجائز بھرتیوں کا کیس اعتصاب عدالت نے سماعت گیارہ فروری تک ملتبی کر دی آصف آشمی سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش آصف آشمی پر فرد جرم آئیت کی جا چکی ہے محکمہ محولیات کی غفلت یا چشم پوشی سگیاں میں ناکارہ جوتے اور ربڑ بھٹیوں میں جلانے کا عمل جاری منظور پارک میں ربڑ اور بلاسٹکی اشیاء بنانے کے کارخانے فضاء آلودہ کرنے لگے سگیاں پارک کی سیر کو آنے والے شہریوں کو شدید مشکلہ کیس منجمنٹ سسٹم کے منصوبے میں خوٹ بھٹ کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ حضر صدیق نے درخواست دائر کی آئی ٹی کے سابق سربراہ نے ناکس منصوبہ بنایا نیا آئی ٹی سسٹم فیل ہو چکا درخواست میں مواقق ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کا ایکشن ہاؤس بیلڈنگ فائنانس آفیسر کو کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی کے اکاؤنٹس منجمید ایف بی آر نے ہاؤس بیلڈنگ فائنانس آفیسر کوپریٹیو ہاؤزنگ کے اکاؤنٹس سے ایک کروڑ اٹھارہ لاد گیارہ سو اکاون روپے کی ریکاوری کر دی اور ویمن بلائنڈ ٹی ٹوانٹی کرکٹ سیریز پاکستان اور نیپال کی بلائنڈ ویمن ٹیمیں پہلے میچ میں مد دے مقابل نیپال کی ٹیم کی ٹاوس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت